بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام کل ایک کمنٹ باکس بنایا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ جن کے کمنٹس یا جن کے سوال اس کے کمنٹ کے اندر آ جائیں گے تو ان کا اگلے دن ان کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ اس پر ویڈو بنائے جائے گی تو جن لوگوں کی کمنٹس آئی ہے آج ان لوگوں کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا چنانچہ ایک صاحبہ ہیں شالو عمرز فیملی ان کا ایک سوال ہے زرنش نام کے میننگ بھی بتا دیں پلیز زرنش دراصل اردو یا عربی زبان کے اندر تو یہ لفظ نہیں مل سکا ابتہ مسیحی کتب کے اندر زرنش کے معنی لکھے ہیں ار رجل العابس یعنی تر شروع شخص تر شروع یعنی جو جس کے چہرے پر سلوٹ وغیرہ ہوتی ہے جو تھوڑا سخت ہوتا ہے تر شروع اس کو کہتے تو یہ معنی اس کے جیسے اچھے نہیں بنتے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحب بن نوشیروہ خان ان کا سوال ہے سر سمیہ نام کا مطلب بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سمیہ جو نام ہے سمیہ اس کے معنی آتے ہیں بلند تر بلند و بالا سمیہ ایک تو یہ نام بھی بہت اچھا ہے معنی بھی اچھے ہیں اور یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلے شہادت پائی تو اسے اعتبار سے یہ سمیہ نام بہت ہی بابرکت نام ہے بہت اچھا نام ہے ایک صاحبہ ہے فاقیہ آئیمان ان کا سوال ہے السلام علیکم نائسہ سر یہ پوچھنا تھا کہ نائسہ بچی کا نام کے میننگ کیا ہے پلیس بتا دیجئے گا علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں نائسہ جو لفظ ہے یہ کرسچن زبان کا لفظ ہے کرسچن یعنی عیسائی زبان کا لفظ ہے عیسائیوں کا لفظ عام طور پر کیشن کے اندر یہ نام رکھا جاتا ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ سالم اس کے اندر کا سوال ہے یوہان نام کا مطلب کیا ہے دیکھیں یوہان نام ہم نے کافی تلاش کیا تلاش پی سی آر کے باوجود یہ ہم کو نمیل نہیں پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے کیا شمیمہ فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں پیلیز مطلب تفصیل سے بتا دیں شمیمہ فاطمہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں شمیمہ شمیمہ کے معنی آتے ہیں خوشبو اور فاطمہ یا اللہ کی نبی کی بیٹی کا نام ہے تو شمیمہ فاطمہ بلکل لکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب پیلیز سالار نام رکھنا کیسا ہے اس کے معنی بتا دیں جلدی سالار نام اچھا ہے سالار اس کے بہت سے معنی آتے ہیں سردار رہنما لیڈر افسر تمام قدام معنی کے اعتبار سے سالار نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے ایک صاحبہ ہے عزمہ سلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پیلیز عزمیہ نام کا مطلب بتا دیں علیکم السلام عزمیہ نام یہ ہم کو کافی تلاش کے بعد جو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اس کے برائے بہتر یہ ہے کوئی اچھ مانا برا نام رکھ لیں اور ایک صاحب کا سوال ہے حدیقہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں حدیقہ نام برکھ سکتے ہیں حدیقہ اس کے معنی آتے ہیں باغیچہ یعنی چمن گلستہ جو پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے اور جو پھولوں کا باغیچہ ہوتا ہے اس کو حدیقہ کہتے ہیں یہ اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب آصف زرداری ان کا سوال ہے مدثر التمش کے معنی بتائیں کیونکہ مدثر نہیں ہوتا اس کا صحیح تلفظ ہے مدثر قرآن کی ایک صورت کا بھی یہ نام ہے سورہ مدثر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا لقب ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا یا ایوہ المدثر مدثر کے معنیاتے ہیں چادر اڑنے والا کمبل اڑنے والا تو مدثر نام اصل ہوتا ہے اللہ کے نبی کا لقب ہے یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں التمش یہ ہندوستان کے ایک بادشاہ کا لقب نام گزرا ہے اور اس طریقے سے التمش التمش کے معنی آتے ہیں مقدمت الجیش یعنی لشکر کا وہ حصہ جو آگے آگے چلتا ہے لشکر کا انتظام کرتا ہے تو التمش نام رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ماہم سعاد نام کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھنا سکھ سکتے ہیں یا نہیں علیکم السلام اور حمد ترد کہ ماہم ماہم نام تو ہم کو یہ نہیں مل پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے ایک ماہم لفظ ہوتا ہے ماہم کے معنی آتے ہیں ہمارا چاند تو ماہم رکھایا سکتا ہے سعاد اچھا نام ہے سعاد کے معنی آتے ہیں نیک اور یہ صاحبی کا بھی نام ہے تو سعاد بہت اچھا نام ہے ایک صاحب آئیں شالو عمرس فیملی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایشال اور شامیر نام کے میننگ بتا دیں شامیر نیم رکھا ہے شاہمیر نہیں ایشال میری بیٹی کا نام ہے آپ کے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے ایشال کے کوئی میننگ نہیں پلیز اصلا کر دیں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں ایشال ایشال اگر یہ حمزہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں ایشال تو یہ وشل سے اس کے آئے گا اور اس کے مانائیں گے کسی چیز کی کمی کا ہونا یا پانی کا کم ہونا اور ایشال کے ایک معنی آتے ہیں بلند ہونا ہمزہ کے ساتھ جو آتا اس کے معنی ہی آتے ہیں بلند کے تو بلند کے معنی کی اعتبار سے ایشال نام یہ رکھا رہا سکتا ہے آئین کے ساتھ جو ایشال لکھتے ہیں جنت کا پھول اس کے معنی بتلاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور شامیر آپ شامیر کہنے چارے یہ کہ شامیر نہیں بلکہ شامیر نام ہوتا ہے شامیر کوئی نام نہیں ہوتا اصل یہ شامیر ہی ہوتا ہے اور شامیر کے معنی آتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ سرداروں کا سردار تو شاہمیر نام اصل رکھا جاتا ہے شاہمیر کوئی نام نہیں ہے ایک صاحب پر سوالے مفتی صاحب راہیہ نیم کیسا ہے دیکھیں راہیہ یہ راہی کا مؤنف ہے راہی بولتے ہیں مسافر کو راہ گزر کو اسی طریقے سے راہیہ کے مانائیں گے مسافر راستہ چلنے والی راہ گیر راہیہ نام رکھنا چاہے تو رہ سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے ایک صاحب ہے کنگ خان سید ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب کلثوم اور امرین نام کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا معلیکم السلام ورحمت اللہ کلثوم نام بلکل رکھ سکتے ہیں کلثوم یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام گزرا ہے اور کلثوم کے معنی آتے ہیں گالو وغیرہ پر گوشت کا چڑھا ہونا اور یعنی اس کے مرادی بانائیں گے خوبصورت چہرے والی ہونا تو کلثوم نام بہت اچھا ہے رکھ بلکل رکھ سکتے ہیں امرین امرین کے معنی ہندو زبان کے اندر زندگی کیا آتے ہیں تو اس کے اعتبار سے یہ نام رکھڑا سکتا ہے تاہیرہ مسر راتین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب علی شاہ وری شاہ اور شہویر کا معنی بتا دیں شکریہ علی شاہ علی شاہ کے معنی آئیں گے بلند بادشاہ یہ علی شاہ جو ہے یہ لڑکے کا نام ہوتا ہے لڑکی کے لئے نام مناسب نہیں ہے وری شاہ وری شاہ کے معنی آتے ہیں حرس کرنے والی لالش کرنے والی تو وری شاہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کہ کوئی زیادہ اچھے معنی اس کی بھی نہیں بنتے ہیں شاہویر شاہویر کے معنی آئیں گے بہادر بادشاہ شاہویر نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب ہے شیخ مصدقین کا سوال ہے مرائیں گے میٹھا بولتے ہیں نا شیری ہیں بہت میٹھا ہے تو شیری تو میٹھے کو کہتے ہیں یہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں کرشما کرشما نام ہم طور پر غیر مسلموں میں رکھتے ہیں اور کرشما کہتے ہیں ان کے جو کوئی نشانی ہوتی ہے اللہ کی جیسے تو اس کو کرشما کہا جاتا ہے تو یہ نام مناسب نہیں ہے شیری نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے فرحہ نور شیخ ان کا سوال ہے آفق فہمان نیم کے میننگ کے ادائیہ مفتی صاحب آفق آفق جو لفظ ہے یہ افق سے اگر بنایا تو افق کے معنی تو آسمان کے آتے ہیں لیکن آفق اس وجہ پر کوئی لفظ نہیں بنتا تو آفق نام زیادہ مناسب نہیں ہے فہمان فہمان یہ فامن سے بنایا تو اس کے معنی سمجھ کے آئیں گے تو فہمان کے معنی سمجھدار کے آئیں گے فہمان نام رکھا سکتا ہے ایک صاحب نبیل احمد ان کا سوال ہے نشات نے میننگ پلیز کیا یہ گرل نام ہے یا بوئے آنسر پلیز دیکھیں نشات نام عام طور پر ہم رکھتے ہیں اصل صحیح تلفز کا ہے نشات نون پر زبر کے ساتھ نشات اس کے معنی آتے ہیں چستی شادمانی اور اسی طریقے سے مسررت خوشی کے بھی معنی آتے ہیں تو نشات نام رکھنا چاہیے اصل اور نشات یہ لڑکے کا نام رکھتے ہیں عام طور پر لڑکی کے لئے نام نہیں ہوتا تو بوئے کا نام ہے نشات بھی لکھتے ہیں بہت سے لوگ لیکن یہ بوئے کا نام ہوتا ہے گرل کا نام نہیں ہے ایک صاحب شیخ رفین کا سوال ہے ریزہ نام کے معنی کیا ہے پیریز بولو جی ریزہ ریزہ کے معنی آتے ہیں خوشنودی رضا مندی تو یہ نام بھی صحیح ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب گزارش ہے کہ تنویہ نام کے معنی کیا ہے بتاؤ اور یہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں بتائیں علیکم السلام رحمت اللہ دیکھ تنویہ جو نام ہیں یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجودی نام ہوں کو نہیں مل پا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے اس لئے نام مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب جنید آرم کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب پلیز آپ مجھے رجعت نیم کے معنی بتائیے یہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام نام تک رجعت جو نام ہیں رجعت تو آن طور پر غیر مسلموں میں نام رکھ جاتا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے اس کا صحیح تلفز رجعت رجعت کے معنی آتے ہیں رجعت پسندی واپس کرنا یا لوٹنا رجعت نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں رجعت اثر ہوگا تنجم ان کا سوال ہے علماء ذکرہ اکرہ کے معنی میننگ کیا ہے علماء 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 جاننے کیاں اور ذکرہ ذکرہ کے معنی آئیں یاد کے نصیحت کے اور اکرہ اکرہ بڑے قاف سے ہوتا ہے اکرہ کے معنی آتے ہیں تو پڑھ تو اکرہ نام تو زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ تو عمر ہے یہ اسم کے لئے استعمال نہیں ہوتا باقی علماء اور ذکرہ دو نام رکھ کے جا سکتے ہیں تو یہ کچھ کمنٹس تھی جو آپ کی آج آئی ہوئی ہیں جن کے اوپر ویڈیو بنی ہے جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آئے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے کمنٹس بوکس میں اس ویڈیو کے اس کمنٹس میں آپ سوال کر لیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ان کے جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ عالم